سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مضامین جو آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بلڈ شگر لیول کو کس طرح بہتر طریقے سے کنٹرل کر سکتے ہیں اور گلوکومیٹر کی کیا افرادیت ہے کیا کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں یہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے جو معلومات ہیں وہ ہم آپ کو دینا چاہیں گے ڈاکٹر میاں زاہد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس کانفرنس میں بتایا اور کہا کہ شگر کے مریضوں کو دوران علاج مختلف تشکیز کے مرحل دائیگنوسٹک کے مسائل سے گزارا جاتا ہے کچھ ٹیسٹ تو معمول کے مطابق کیا جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ پیدای علامات کو جانچنے کے لیے کیا جاتے ہیں جیسے گردے کی کاردگی کے لیے پروٹین یوریا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے نیفروپیتی میں مریض کے آساب متاثر ہو سکتے ہیں اس کی بھی افتدائی تشکیز ہو سکتی ہے افتدائی تشکیز ڈائیگنوسٹک کی صورت میں اس کا نہ صرف علاج ہو سکتا ہے بلکہ اس کو بڑھنے سے بھی رکا جا سکتا ہے افتدائی تشکیز کے لیے کئی ایک بہت ہی آسان ٹیسٹ ہیں جو جدید مشینوں کے مدد سے کی جا سکتے ہیں ایک جدید مشین پی ٹی او گراف پاکستان میں تشکیز کے لیے دستیاب ہے اس کی مدد سے افتدائی درجہ کی نیفروپیتی کا پتایا لگا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے نیروپیتی کا پتا لگا جا سکتا ہے نیروپیتی میں پاؤں کے مسائل بہت عام ہیں ہمارے یہاں انگوٹھا کٹ رہا ہے ہنگلی کٹ رہی ہے صرف ایک چھوٹا سا ناخون کا کونہ نکال لیا اس کے بعد احتیاط نہیں کی گئی تو وہ ناسور بن گیا اس کو کٹنے کی نوبت آگئی ہمارے یہاں اس کی شرعہ تقریباً دس فیصد ٹین پرسنٹ ہے یعنی کہ ہر سو میں سے دس لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں مریض کو بہتر نگرداشت کے لیے یہ ضروری ہے مریض کی بہتر نگرداشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماہر ڈاکٹر کے زیرے نگرانی علاج کروایا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی کی صورت میں مطلقہ ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکے جیسے آنکھ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا پیچیدگی صورت میں ماہرِ امراض سے معاینہ ضروری ہے اس طرح گردوں اور دل کے معاینے کی صورت پیش آ سکتی ہے ڈائیویٹرولوجسٹ بنیادی طور پر مریض کی دیکھ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے اور باوقت ضرورت دیگر معاین اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں دوسری اہم بات یہ کہ سال میں ایک دفعہ مریض کا مکمل چیک اپ کروانا ضروری ہے تاکہ مریض کو آنے والے خطرات سے بچائے جا سکے ضروری ہے کہ ان مسائل کا ادراک ہر مریض کو ہونا چاہیے اور جب تک وہ اپنے آپ کو اپنی صحت کے بارے میں اپنی غزائیت کے بارے میں بہتر طور پر نہیں رکھے گا جب تک یہ بیماری کنٹرول نہیں ہو سکتی آج کل یہ ساری بیماریاں لائف اسٹائل چینج کرنے میں اور بیہیویرل چینج ٹریٹمنٹ کے بیسس پہ علاج کیے جاتے ہیں اگر وہ بیہیویرل چینج نہیں کیا گیا اور اسی طرح بے احتیاطی اور غلط قسم کی اخراج لیتے رہے تو ڈائیپیٹیز کنٹرول کرنے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ڈائیپیٹیز مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور اس کا علاج کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے اثرات اس کی پیجے دیاں دل گردے دماغ اور شریعانوں پر پڑھتے رہتے ہیں جو کہ مولک ثابت ہو سکتے ہیں اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے ادراع کر کے ان چیزوں کو بہتر سمجھ کے ان کو ڈائیگنوسس کر کے ریگلر ڈائیگنوسس کر کے بہتر طریقے سے اپنی صحت کو بچائے جائے اور اپنی کمپلیکیشنز کو بچائے جائے شروع میں علاج کم اماؤنٹ سے ہو سکتا ہے کم اخرجات سے ٹھیک ہو سکتا ہے مریض اگر کمپلیکیشن ہو جائیں تو اس سے دس گناہ علاج پر خرچے آ سکتے ہیں تو بہتر ہی ہوگا کہ ارلی سٹیجز میں ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے علاج مالجک کی طرف توجہ دینی چاہیے اور صحیح طرح اپنے دور پر مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے چاہیے